کہ ایسی کمپنی کی جو حال ہی میں دراصل ڈیمرج ہو کر آج لسٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ افکارس ہے بوروسل سائنٹیفک یہاں پر دراصل کمپنی کا پرانا نام جو تھا وہ کلاس پیک تھا 5 دیسمبر کو یہ ڈیمرج ہوئی باقی کمپنی سے بوروسل کے چار شہر کے بدلے میں آپ کو بوروسل سائنٹیفک کے تین شہر ملے گلاس ویر کاروبار میں ہے کمپنی اب زیادہ ڈیٹیلز کے لئے ہمارے ساتھ دراصل کمپنی کا مینجمنٹ جڑ گیا ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہاں سے آگے کیا سٹراتیجی ہے کمپنی کا فوکس کیا رہے گا کس طرح کی کپاسٹی پر یہ کام کر رہے ہیں بوروسل گروپ کے پرموٹر پردیب خورے کا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیب جی سفاغت ہے آپ کا کمگرچلیشنز آپ کی یہ انٹیٹی آج لسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے ایک اندازہ دے سکے جہاں تک مجھے آدھے آپ لیبورٹری گلاس ویر کے کامکاج میں ہیں تو کس طرح کا کپاسٹی ہے آپ کے ہاتھ میں کس طرح کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں آپ کے کی کلائنس کیا ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بوروسل گلاس ورکس لیمیٹیڈ جو کسی زمانے میں کمپنی ہوا کرتی تھی ان کا پرارم ہوا تھا لیبورٹری گلاس ویر کے ساتھ ہی اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم کنزیومر گوڈز پہ آئے پھر بوروسل لیمیٹیڈ میں ہم ڈیمرج ہوئے تھے بوروسل ڈیمرج میں دو بزنیسز تھی کنزیومر گوڈز کی اور لیبورٹری پروڈکس کی پھر اسے ہم ڈیمرج ہو کر اب بوروسل سائنٹیفک لیمیٹیڈ میں آ گئے ہیں اور اب اس میں بوروسل گروپ کے جتنی سائنٹیفک بزنیسز ہیں وہ اب کلیکٹ ہو گئی ہیں اور یہ آپ نے جو عرض کیا لیبورٹری گلاس ویر کے سماندھ میں یہ ہمارا آرام تو اسی سے ہوا تھا لیبورٹری گلاس ویر کے ساتھ لیکن اس میں ہم قریب 70% مارکٹ شیئر کیپچور کر چکے تھے اور ایک طرح سے اپنے لیمٹ پہ پہنچ گئے تھے گروپ کے لیمٹ پر تو دھیرے دھیرے ہم جو سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں بنچ ٹاپ انسٹرومنٹس کو کہا جاتا ہے جانا جاتا ہے اس میں ہم پرویش کیے اور یہ بعد میں ہم نے ایک کمپنی چالو کری 100% سبسیڈری کال بوروسل ٹکنالوجی جو یہ انسٹرومنٹس بناتی تھیں اور اس کمپنی کو اب ہم نے مرچ کر لیا بوروسل سائنٹیفک لیمیٹیڈ میں تو فنڈمنٹلی ایک تو یہ ہے ایک لاس پیک لیمیٹیڈ ہے جو کی ایمپیوز این وائلز بناتی رہی ہے تو وہ بھی اب اس میں ایک کمپنی میں مرچ ہو گئی ہے سو سارا سائنٹیفک جو پورٹفولیو ہے پروڈٹس کا اس کو ہم نے اکٹھے کر کے بوروسل سائنٹیفک لیمیٹیڈ میں ہم لے آئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کمپنی کی ایک سبسیڈری ہے اس کا نام ہے گویل سائنٹیفک جس کو ہم 99% اون کرتے ہیں وہ کمپنی بھی پروسیس سسٹمز بناتی ہیں تو اس طرح اب چار ورٹیکل ہو گئے ہمارے اوریجنل لیبورٹری گلاس ویر دوسرا ہم بنا رہے ہیں لیبورٹری انسٹرومنٹس بینچٹاپ انسٹرومنٹس تیسرا ہم بنا رہے ہیں وائلز این ایمپیوز جو کی انجیکٹیبلز رکھتی ہیں اور فارمسوٹیکل پرپریشنز جیسے کووڈٹ کا ویکسین بھی ہمارے وائل میں پیک ہوا تھا اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں پروسیس سسٹمز کی تو ایسے اس طرح چار ورٹیکلز ہو گئی ہیں اور ایک طرح سے یہ کہا جائے تو بوروسیل فل سرویس کمپنی ہو گئی ہے to the scientific community at large جہاں پہ انیلیسس بھی کرتے ہیں ہم مٹیریلز کو بلینڈ بھی کرتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں مٹیریلز کو اور فارمسوٹیکل انڈسٹری کے لیے پیکیجنگ بھی سپلائے کرتے ہیں اور پردیب جی سمجھ گیا میں آپ کی بات کو اچھا تھوڑا اس کمپنی کے بارے میں ہی بتائیے جسے اب اس کے میں نمبر دیکھ رہا تھا Q4 میں 102 کروڑ کی سیلز تھی اور 12 کروڑ کا پروفٹ تھا FY25 میں کیا ریوینیو اور پروفٹ ٹارگٹ ہوں گے آپ کے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ فیوچر پوائنٹڈ سٹیٹمنٹ ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں بادیاں ہیں ہم کر نہیں سکتے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم اب آپ کر سکتے ہیں سر آپ تو لست ہوگا ہے میں فرد رہا تھا کہ آپ کا پانچسو کروڑ کا ٹارگٹ ہے FY25 میں پانچسو کروڑ کا ٹارگٹ تو ہے صحیح بول رہا ہے کس مارجن پر کام کریں گے پانچسو کروڑ کے اس ریوینیو پر مارجن پانچسو کروڑ کا ٹارگٹ ہے ریوینیو کا کس مارجن پر کام کریں گے اور آپ کے مارجن کس رینج میں رہیں گے پروفٹ کس رینج میں رہے گا پھر کھل بھی آپ کو میں بول نہیں سکوں گا کچھ اس کے بارے میں ہمارے مارجن تو ہیں ہمارے بجٹس ہیں سب کچھ ہیں لیکن یہ بادیاں کر میں شہر نہیں کر سکتا پبلک کے ساتھ پی ایم شہر شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گائیٹ کر رہے ہیں کہ 500 کروڑ تک کا ریوینیو آپ اچیف کریں گے آنے والے سال میں کہ سیگمنٹ میں سب سے زیادہ کانٹریبیوشن آئے گا آپ کے پورے بزنس کا کیونکہ اب الگ الگ چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں صرف وہ گلاس ویر والا بزنس نہیں ہے کچھ پریسیشن انسٹرومنٹس بھی بناتے ہیں تو کیا بریک اپ ہے ریوینیو کا اب کیا ڈرائیو کر رہا ہے بزنس کو دیکھیں پریسیشن انسٹرومنٹس تو ہے ہی پروسیس سسٹمز میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے اور فارما پیکجنگ میں بھی بہت سکوپ ہے تو یہ تینوں جو نئے ہمارے برانچز ہیں نئے ورٹیکلز جو آئے ہیں تینوں میں ہی کافی گروت کا پروجیکشن ہے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو ضرور بہت سنس ایکس نے آل ٹائم